بگا فیکس کے محسس ناظرین اسلام علیکم ناظرینِ گرامی آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم جس مقبول شخصیت کو موضوع بنانے چاہ رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی اس طرح سے مقبول شخصیت جانی عمران خان صاحب کا متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اور جس شخصیت نے عمران خان کے بوگس میں اپنی ساری عزت گما دی وہ ہے رحام خان جو ماضی میں عمران خان کی بی 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 رہ چکی ہے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رحام خان کون سا نشا کرتی ہے اس کے کون کون سے بھارتی شخص کے ساتھ تعلقات تھے اس نے عمران خان پر کون سے فہشل سامات لگائے تھے اور اب یہ کیسی زندگی گزار رہی ہے دوستو رحام خان انیس سو تہتر میں لیبیا میں پیدا ہوئی اس نے اپنی ابتدائی تعلیم لیبیا میں ہی مکمل کیا اور پشاور آ کر جناہ کالیش فار وومن پشاور سے بی اے کیا انیس سو تیرانوے میں اس کی شادی اپنے کزن ڈاکٹر اجازر رحمان سے ہوئی جس کے بعد یہ برطانیہ شفٹ ہو گئی یہ شادی دوہزار پانچ تک چلی اور اس کے ڈاکٹر اجازر رحمان سے تین بچے بیدا ہوئے رحام خان نے میڈیا اور برادکاسٹ کا ڈپلومہ کیا اور طلاق لینے کے فوراں بعد صحافت میں آگئی دوہزار چھے میں اس نے لیگل ٹی وی پروگرام شروع کر دیا رحام خان کی خوبی یہ تھی کہ یہ شاندار انگریزی بولتی تھی مہنگے کپڑے پہن تھی میک اپ پرفیوم اور چال ڈھال کے ایکسپرٹ بھی تھی اس کا برطانیہ میں مستقبل بہت برائیڈ تھا لیکن پھر اس نے اچانک اپنا سامان پیک کیا اور پاکستان آگئی سوال جے پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کیوں آئی اس حوالے سے رحام خان نے اپنی کتاب میں بتایا کہ میں باقاعدہ پلیننگ کے ساتھ پاکستان میں گئی تھی اور امران خان ہی میرا ٹارگٹ تھا اس نے دوہزار ساتھ میں لندن میں شاروخ خان کے ساتھ چند سیکنڈ کا اشتہار بھی کیا اس کو ان چند سیکنڈ کے لیے بھی بہت محنت کرنا پڑی تھی بہرحال یہ پھر پاکستان آگئی اور یہاں اس نے نیوز ون ٹی وی میں پروگرام شروع کر دیا یہ نیوز ون ٹی وی سے آئی ٹی وی پر پہنچی رحام خان ہر صورت میں امران خان کا انٹرویو کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی بہت سی کوششیں ناکام رہیں آخر کار اس کا یہ مسئلہ مرہوم نیم الحق نے حل کر دیا اور امران خان سے اسے انٹرویو کا وقت لے کر دے دیا گیا رحام خان انٹرویو کے لیے امران خان کے سامنے بیٹھی تو امران خان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور جب انٹرویو ختم ہوا اور کیمرے بند ہوئے تو امران خان نے رحام خان سے کہا کہ بہت دیر کردی مہرمہ آتے آتے یہ امران خان کا وہ فکرہ تھا جس سے رحام خان اور امران خان کے درمیان رابطہ شروع ہوا اور یہ رابطہ آنے والے دنوں میں شادی تک پہنچ گیا بعض لوگوں کے مطابق رحام خان میں بشور نفسیاتی بیماری جس کا نام بائی پولر ہے کی تمام علامتیں موجود ہیں اس بیماری میں مبتلا مریض جب بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ دنیا کو حیران کر دیتا ہے اور اس کا مریض جب پلٹا کھاتا ہے تو دوسروں کو کچھا ہی کھا جاتا ہے اس لیے شادی تک یہ ایک ایسی حیران کن خاتون ثابت ہوئی جس کے لیے امران خان جی لوگ دعائیں کیا کرتے تھے لیکن پھر یہ شادی کے بعد پلٹا کھا گئی کیونکہ یہ شادی کے بعد نہ قابل برداشت ہوتی چلی گئی تھی امران خان کی شادی کا اعلان 26 جنوری 2015 کو ہوا لیکن رحام خان نے دعویٰ کیا کہ ہماری شادی تو دو مہینے پہلے اکتوبر 2014 کے آخر میں ہی ہو گئی تھی یہ شادی اپریل 2015 تک ٹھیک چلتی رہی لیکن پھر دونوں کے درمیان جھگڑے ہونے لگے کہا جاتا ہے کہ امران خان کو اس کی تین عادتیں بہت بری رکھتی تھی جن میں پہلی عادت یہ تھی کہ یہ امران خان کا موبائل چیک کرتی تھی جو امران خان کو بلکل اچھا نہیں لگتا تھا ایک بار خان صاحب نماز پڑھ رہے تھے جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ رحام خان ان کا موبائل کھول کر بیٹھی ہے خان صاحب غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں چنانچہ اس دن دونوں کے درمیان خوف ناک لڑائی ہوئی تب رحام خان کے بچے بھی بنی گالا میں رہتے تھے خان صاحب ان بچوں کے ساتھ بھی خوش نہیں تھے خان کی بہنیں اور بیٹے بھی اس شادی سے ناراض تھے رحام خان کی دوسری بری عادت یہ تھی کہ رحام خان سیاست میں بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی تھی یہ پارٹی کی میٹنگ میں بیٹھ جاتی اور خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹس بھی کرتی رہتی تھی اس کے علاوہ یہ پارٹی کی خواتین کو مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی اور انہیں بے عزت کر کے نکال دیتی تھی اسے جلسوں جلوسوں میں خطاب کرنے کا بھی شوق تھا اس لیے یہ زبردستی جلسہ گاہوں میں پہنچ جاتی جہاں یہ خان کی اجازت کے بغیر تقریر بھی کر دیتی تھی لیکن احران خان کو یہ سب بلکل اچھا نہیں لگتا تھا مگر رہام خان رکھنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی چنانچہ دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے گئے اور تیسری وجہ رہام نے پارٹی کے لوگوں کو براہ راست حکم دینا شروع کر دیا تھا مثلا فیس بک اور ٹویٹر پر فالورز بہت کم تھے رہام نے اسمان ڈار کو کہا اسمان ڈار نے اسے ایک ملین فالورز خرید کر دے دیئے عمران خان کے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں تھا چنانچہ دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور بڑھتی چلی گئی اور پھر لڑائیوں کا کلائم ایک ستمبر 2015 میں اس وقت شروع ہوا جب رہام خان نہانے کے لیے بات روم میں تھی جب یہ باہر آئی تو عمران خان جہانگیر ترین کو کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں میری اس سے جان چڑھواؤ رہام خان کا کہنا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ چھپ کر دونوں کی گفتگو سنتی رہی پھر میری برداشت جواب دے گئی تو میں باہر آئی اور ان پر پھٹ پڑی یہ لڑائی خوفناک تھی عمران خان نے اس لڑائی کے بعد اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیا لیکن پھر لوگ درمیان میں پڑے اور عمران خان کو سمجھایا کہ آپ اسے صرف گھر تک ہی محدود کر دیں اور طلاق نہ دیں کیونکہ یہ طلاق آپ کا امیج خراب کر سکتی ہے جس کے بعد دونوں کی ملاقات کروا دی گئی اور معاملات سٹ کروا لیے گئی لیکن یہ صلح کی کوشش زیادہ دن تک نہ چل سکی اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا بڑھنے لگا یہاں تک کہ معروف تجزیہ نگار نے ایک بار اپنے پروگرام میں دونوں کے درمیان طلاق کا دعویٰ کر دیا اور پھر کچھ ستے بعد دونوں میں طلاق ہو گئی عمران خان کے قریبی ذرائع کے مطابق رحام خان خود ایک نشائیت خاتون تھی اور اسے شراب بہت پسند تھی لہذا اس کی یہ عادت بھی عمران خان کو بہت بری لگتی تھی اس کے بعد رحام خان نے عمران خان اپی سنگین الزامات لگائے اور پھر اس کی ایک کتاب منظر عام پر آئی جس میں عمران خان سمیت دیگر مشہور لوگوں پر بھی شرمناک الزامات لگائے گئے تھے مگر ان ساری کوششوں کے باوجود بھی رحام خان عمران خان کی عزت کو کم کرنے میں ناکام رہی اور آج بھی عمران خان کی عزت پورے پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر ہے جبکہ رحام خان کو ہر جگہ سے نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ اس کی اپنے شہر کے ساتھ نہ صرف بے وفائی ہے بلکہ طلاق کے بعد اس کا جو رویہ قوم اور پوری دنیا کے سامنے آیا وہ بھی انتہائی شرمناک تھا اس نے اپنی کتاب کے اندر اتنی لچڑ اور گندی باتیں لکھی تھی کہ کوئی شریف بندہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کی پورے پاکستان میں کہیں دو ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے